مصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العلي العظيم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الكریم الرعوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین لی خمسة نطفی بیہا حر الوباء الحاطیم المصطفی والمرطلہ وابناہما والفاطیم مکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفی ومرطلہ وشاہ جلانی وشاہ سمنانی اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑو انسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوبین کا ذکر کرنے اور سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو شرفِ اجابت اور قبولیت عطا فرمائے محرم الحرام کے مقدر آج نوی شب ہے اور کل نو محرم الحرام ہے یہ وہ دن ہے جس نے اسلام کی بہت سی تاریخیں چپی ہوئی ہیں یہ وہ ایام ہیں جو اسلام کے بہت سارے نشانات کو اپنے دامن میں سمیٹھے ہوئے ہیں سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آج سے تیرہ سو اکیاسی سال پہلے انہی دنوں میں تیرہ سو اکیاسی سال پہلے سن اکسٹھ ہجری میں کربلا کی سرزمین پر انہی ایام میں بھوکا پیاسا تھا اور سات محرم الحرام سے امام پاک اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا میں اس طرف انشاءاللہ الرحمن آؤں گا مگر آج کی اس مجلس اور آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے وہ امام پاک کی فضیلت کی چند باتیں اور پھر اس کے بعد امام پاک کو مدینہ چھوڑنے پر کیسے مجبور ہونا پڑا اور پھر امام پاک کا مدینہ شریف سے لے کر کربلا شریف تک پہنچنے کے حوالے سے مختصر باتیں چونکہ تفصیل کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے مختصر سے مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ تمامی عذرات کو حق سننے کی سعادت اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی حضری کو شرف اجابت شرف قبولیت اتا فرمائے حضرت امام حسین علاجدی و علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے جس کے اندر کئی ساری خصوصیات اور کئی ساری آپ کی اسپیشیلٹیز ہیں ناظرین کرام اس بات کا آپ خاص خیال لکھیں کہ امام حسین نے جو بات کی اور جو کام کیا وہ تمام محبان اہل بیعت کے لیے اور صرف محبان اہل بیعت کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت ہی ضروری کام تھا اور اگر کوئی یہ کہے کہ جنگیں تو اسلام کی بہت ساری ہوئی ہیں تو ان جنگوں کا ذکر کم کر کے کربلا کربلا کیوں کیا جاتا ہے تو ایک جملے میں اس کو آپ تمامی حضرات جواب دے دیجئے گا وہ اس لیے کہ بدر سے لے کر آخر تک جتنی جنگیں ہوئیں وہ ساری اسلام پھیلانے کے لیے تھی اور وہ ساری جنگیں دشمنوں سے تھی اور جو جنگ کربلا میں ہوئی وہ جنگ اسلام بچانے کے لیے تھی یعنی جو محنتیں پہلے والے لوگوں نے کر دی ہیں ان تمام محنتوں کو بچانے کا جب مرحلہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی جماعت کی محنتوں کو بچانے کے لیے جو ذات کھڑی ہوئی اس ذات کا نام سید الشہدہ شہزادہ گلگوں قبا شہید ظلم و جفا امام حسین علی جدہی و علیہ السلام کی ذات ہے ناظرین اکرام اسی لیے عدیب رائے پوری نے کہا تھا آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر پیار اتنا تو بے عدب نہیں لمسِ لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر ناظرین اکرام آپ تمامی حضرات کا استقبال میں اپنے اس پیچ پر کرتا ہوں جملہ ساداتِ کرام جملہ ناظرین اکرام کا استقبال میں پھر کہوں کہ کچھوجہ شریف سے ساداتِ کرام ہمیں ملازہ کر رہے ہیں بالخصوص رشتے میں ہمارے چچا لگتے ہیں حضرت سید دستگیر شب صاحب دامت برکاتم العلیہ وہ بھی اس محفل میں شریک ہیں اور تمام احباب جو پنجتن پاک اہلِ بیتِ اطحار سے محبت فرمانے والے لوگ ہیں وہ تمامی حضرات اس محفلِ سعید میں حاضر ہیں اللہ پاک تمام محنت کرنے والوں دیکھنے والوں محبت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظرینِ کرام تیزی سے میں آگے بڑھتا ہوں اور مختصر باتیں سید الشہدہ امامِ حسین کے حوالے سے پہلے ارز کر دوں حضرتِ امامِ حسین آپ کو معلوم ہے کہ نواسے مصطفیٰ جگرگوشہِ مصطفیٰ ہیں حسین وہ ہیں جس کے لئے حضور نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حسینِ پاک کی اسپیشلیٹی یہ ہے کہ آپ ابراہیم بن محمد کا بھی فدیاں ہیں ایک طریقے سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زانوِ مبارک پر سرکارِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابراہیم بن محمد یعنی حضور نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے ایک ران مبارک پر حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے امامِ حسین کو بٹھایا ہوا ہے اب طائرِ صدرہ جبریلِ امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ یا تو آپ اپنے پاس ابراہیم بن محمد کو رکھ لیں یا تو پھر آپ اپنے پاس امامِ حسین حسین ابنِ علی کو رکھ لیں ان دونوں میں سے ایک بچے کو اللہ کی راہ میں آپ کو واپس بھیجنا پڑے گا حضرت امام حسین بھی حضور کی گود میں ہیں اور حضور کے خود کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد بھی حضور کی گود میں ہیں سرکارِ مدینہ علیہ الصلاة والتسلیم نے جبریلِ امین علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ جبریل اور حضور نے یہ سوچا بھی کہ اگر خاسم اگر ابراہیم بن محمد یعنی میرا بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوگی اور اگر حسین کو میں ابھی دے دیتا ہوں تو ایک تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور دوسری علیہ و فاطمہ کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور میں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا اس لئے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والتسلیم نے رب کعبہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ مولا تو میرا شہزادہ لے لے مگر حسین کی زندگی بخش دے تو حسین پاک وہ ذات ہیں جناب جن کو بچا کر حضور نے اپنا بیٹا حسین پر قربان کر دیا یہ آپ کو عام کتب میں مل جائے گا یہ مسئلہ یہ بات یہ روایت کہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے اپنے شہزادے کو قربان کر دیا اور ان کی جان چلی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا لیکن حضور نے امام حسین پاک کو بچایا تو حضرت امام حسین کی ایک اسپیشلیٹی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسی شان پائی ہے کہ حضور نے اپنے بیٹے کو بھی حضرت امام حسین پر قربان کیا ہے دوسری بات یہ کہ قرآن مقدس نے فرمایا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِزِبِهِنْ عَظِيمِ جس وقت سرکار اسمائیل زبیہ اللہ کی قربانی ہو رہی تھی اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھوری تھی اور حضرت اسمائیل کے گلے پر وہ چھوری رکھی ہوئی تھی ایسی کیفیت اور ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو کہا قد صدق تر رویا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دیا اب بات یہ ہے کہ وہاں تو حضرت اسمائیل کی گردن کٹی نہیں مگر قرآن نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبِهِنْ عَظِيمِ ہم نے اس قربانی کا فدیہ اس کا بدلہ گویا کہ ایک بڑے زبیہ سے دے دیا اب وہ بڑا زبیہ کون ہے تو مفسرین کی جماعت ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس زبیہ سے مراد سرکار امام حسین پاک کی ذات ہے کہ وہ جو قربانی حضرت اسمائیل کے گلے کٹنے کی بچ گئی تھی اور ان کی جگہ مینڈہ قربان ہوا تھا اسی طریقے سے وہ قربانی حضرت اسمائیل سے ٹرانسفر ہو کر ان کی اولاد میں حضرت امام حسین علاجدیب علیہ السلام کے مقدر میں آئی بلکہ میں اپنے جملوں میں کہوں تو وہ تقدیر جو جناب حاجرہ کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ سیدہ فاطمہ کو اس طور پر عطا فرمائی کہ سرکار دسالت ماب علیہ السلام کی اس نواسعے کو حضرت اسمائیل کا زبیہ بن کر میدان کربلا میں کٹ جانا پڑا تو یہ حضرت امام حسین کی اسپیشلیٹیز میں ارز کر رہا تھا ایک تو وہ زبیہ عظیم ہیں دوسرے وہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر ان کو فضیلت دیئے تیسری ایک اسپیشلیٹی یہ ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ صرف چھے مہینے کی مدد اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ چھے مہینہ اگر کوئی بچہ پیٹ میں رہے اور اس کے بعد پیدا ہو جائے تو اس کا خود کا جینا مشکل ہوتا ہے یہ سائنس کہتی ہے مگر سیرپ کی کتابیں تاریخ کی کتابیں اس معتبر روایت سے بھری پڑی ہوئی ہیں یہ ایسا شہزادہ ہے جو پیدا تو چھے مہینے میں ہو گیا تھا ڈاکٹرز کہتے ہیں مر جاتے ہیں بچے مگر امام حسین کی زندگی کہتی ہے وہ اور بچے ہوں گے جو چھے مہینے میں پیدا ہو کر مر جاتے ہیں جو چھے مہینے میں مر جاتے ہیں مگر امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جو چھے مہینے کی مدد حمل میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام وہ خود کی زندگی تو خود کی زندگی انہوں نے اسلام کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک اسلام کی فطرت میں اللہ رب العزت نے اسلام جیسے شجر اسلام جیسے درخت میں اللہ رب العزت نے اتنی مضبوطی امام حسین کی خون کی وجہ سے عطا فرما دی جناب والا کہ قیامت کی صبح تک اب اسلام میں ڈنڈی مارنے کی کوششیں تو بہت کی جائیں گی مگر حضور علیہ السلام والتسلیم کی مقدش شریعت متحرہ کو تبدیل کرنے کے لیے کسی میں حمد نہیں ہے حضرت امام پاک کی بہت ساری خصوصیات وہ ذات بے مثال ہے جس مقدش ذات اللہ اکبر جس مقدش ذات کے لیے کبھی حضور ممبر چھوڑ کر اترتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس کے لیے کبھی ہرنی اپنا بچہ لاکر پیش کر دیتی ہے یہ وہ ذات ہے جس کو حضور اپنے کاندے پر بٹھاتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس کو حضور اپنی پشت اقدس پر سوار کرتے ہیں یہ وہ ذات ہے جن کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے تحریر کس کی اچھی ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے یہ وہ ذات ہے جس کے قدم کی نیچے کی مٹی اگر کوئی لے لیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں آج میں روایت اپنے جمعہ کی خطاب میں الحمدللہ سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام و تسلیم دب تشریف لائے اور حضور علیہ السلام و تسلیم نے دیکھا کہ ایک بچے حضور علیہ السلام نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو حضور نے ایک بچے کو اٹھا کر اپنے گود میں لے لیا اور پھر اس بچے کو چوما اور حضور علیہ السلام نے اس بچے سے فرمایا کہ میں تسے خوش ہوں تیری شفاعت کروں گا تیرے ماں باپ کی بھی شفارت کروں گا اللہ اکبر میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ اس چھوٹے سے بچے نے آخر ایسا کونسا عمل کر دیا جس کی بنیاد پر اس کو ابھی ہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس کو شفاعت مصطفیٰ کا حق ملے گا آخر ایسا کونسا کام ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس بچے نے جب یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میں نے یہ عمل دیکھا کہ اس نے امام حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا لیا اور مٹی کو اٹھا لینے کے بعد یہ بچہ اپنی آنکھوں پر مل رہا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حسین کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا کر یہ جو آنکھوں پر مل رہا تھا مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں اس کی استفارش کراؤں گا اور اس کو بخشش کے پروانے عطا کروں گا آپ سوچیں غور فرمائیں اور اپنے ذہن شریف پر زور ڈالیں کہ ذرا سا اس بات کی طرح بھی توجہ کریں اگر کوئی امام حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کوئی بچہ اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتا ہے تو حضور علیہ السلام و تسلیم اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ کربلا میں جان دی تھی حضور ان سے کتنے خوش ہوئے ہوں گے بہرحال برادرانے ملت اسلامیہ امام سمجھنا بہلے بڑی چیز ہے آپ پہلے یہ کچھ بولنے سے پہلے کچھ سوچنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس غوث عاظم کو سات لعاب دہن کے قطرات اگر حضور علیہ السلام تو تسلیم سے مل جائیں اور چھے قطرے لعاب دہن شریف کے مولا علی سے غوث عاظم کو مل جائیں تو شیخ پیرانے پیر روشن ضمیر سلطان المشایخ سید محمد محید دین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اللہ نے عبدالقادر کو یہ مقام دیا ہے اللہ اکبر کہ ہر مہینے کا چاند تلو ہونے سے پہلے عبدالقادر کو سلام کرتا ہے یار جب چھے قطرے کسی کو مل جائیں مولا علی کے اور سات قطرے کسی کو حضور علیہ السلام والتسلیم کے تھوک شریف کے مل جائیں تو اس کے خطاب کو ستر ہزار لوگ سنتے ہیں وہ حضرت خضر سے کہتے ہیں حضرت غوث پاک اے خضر آؤ میری تخریر محمدی کی تخریر سن کے جاؤ تو جس کو چند قطرے ملے اس غوث پاک کی شان یہ ہے جس حسین کو حضور نے اپنی پوری زبان دے دی تھی ان کا مقام کیا ہوگا علی جس کو چھے قطرے لعاب دے دیں اس کی شان یہ ہے اس کی فضیلت غوث آزم کی ہے وہ غوث آزم کے مقام پر ہے تو جو خود علی کا خون ہو اس امام حسین کے مقام کو کما حق کون بیان کر سکتا ہے میں فضیلت امام پڑھوں گا میرے بھائیو تو بات لمبی ہو جائے گی مگر یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم امام حسین کے خانہ ذات غلام ہیں ہم پنجتن پاک کے خاندانی غلام ہیں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں صدیق اکبر نے کہا ہے اگر حضور کی قرابت چاہیے اور چاہتے ہو کہ حضور اگر حضور کی قربت چاہیے چاہتے ہو کہ حضور کے قریب ہو جاؤ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان کے قریب ہو جاؤ آٹومیٹک حضور کے قریب ہو جاؤ گے آئیے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ تاریخ کے پس منظر کی طرف امام پاک کی ساری زندگی بے مثل و بے مثال ہے مگر جب حضرت امیر ماویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے چاروں طرف ہی اعلان عام کر آیا اور بالخصوص مدینہ شریف میں ولید بن اقبہ نام کا جو گورنر تھا مدینہ کا اس کو یہ خط لکھا یزید نے کہ حضرت امام حسین ابن علی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر خصوصیت کے ساتھ ان چار لوگوں سے بیعت لی جائے اور بہت سارے اصحاب رسالت اس دور میں موجود تھے مگر چونکہ یہ چار قومی قائدین کی احسیت رکھتے تھے اور ان میں سب سے اعلی مقام امام حسین پاک کا تھا کہ جدر مولا علی کا شہزادہ رخ کرتا یقینا جناب والا لوگ امام پاک کے پیچھے حاضر خدمت رہتے سرکار امام پاک سے بیعت لینے کے لیے وہ خط اس نے ولید بن اقبہ کو بھیجا جب ولید بن اقبہ کو یہ خط پہنچا توجہ کے ساتھ سنیے گا بہت ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کو پھر نہ سننے ملے یہ بہت ممکن ہے کہ ان حوالہ جات کے حوالے سے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑے تیزی کے ساتھ میں زیادہ باتیں بیان کرنے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا تو میں نے یہ عرض کر دیا آپ پھر سے ریمائن کر کے کل پر سن لیجئے گا اختصار کے ساتھ جو میں نے بیان کیا کہ حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے سرکار امام حسین علاجدی علیہ السلام کی منزلتیں ان کی قدر بے مثل و بے مثال ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں عرض یہ کرتا ہوں بلکہ ایک قصہ اور سنا دیتا ہوں حضرت عمر فاروق عظم کے دور میں حضرت امام حسین تہذیب تہذیب میں روایت موجود ہے حضرت عمر فاروق عظم کے دور میں حضرت امام حسین جو ہے وہ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حضرت عمر کے گھر کے حضرت عمر کے جو گورنر ہاؤس ہے جو خلافت دار الخلافہ ہے جو خلافت والا گھر ہے جس کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں وہ اس کے باہر حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے یعنی حضرت عمر کے خود کے شہزادے باہر کھڑے اور حضرت عمر جو ہیں وہ امیر ماویہ سے گفتگو کرنے میں مصروف ہیں حضرت عمام حسین واپس آگئے چند دنوں بعد جب امام حسین کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے ہوئی تو حضرت عمیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا شہزادے آپ تشریف نہیں لاتے توجہ رکھیں شہزادے آپ تشریف نہیں لاتے سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال کیا تو سید الشہدہ نے جواب دیا عمیر المومنین میں آیا تھا مگر میں نے دیکھا کہ آپ کا خود کا شہزادہ باہر کھڑا ہے میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ گفتگو میں مصروف ہیں اس لئے میں واپس چلا گیا اور میں نے اجازت نہیں لی اب سنیں حضرت عمر فاروق کا جملہ سنیں سنیں اپنی ریالیٹی اور اپنی حقیقت کو دیکھیں سنیں اہل سنت کے اصول و قوائد کو دیکھیں سنیں یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہزادے آپ کو اجازت کی ضرورت کہاں ہے فرمایا آپ کو اجازت کی ضرورت کہاں ہے اب عمر بن خطاب کہتے ہیں اے شہزادے امام بات یہ ہے کہ ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں حضرت سرکار عمر فاروق فرماتے ہیں ہمارے سروں پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں وہ بال بھی آپ اہل بیت اتحار کا صدقہ ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کے جملے ہیں تہذیب تہذیب اٹھا کر پڑھ لیجئے گا تو بہرحال لیکن حکومت اور تخت کی لالچ میں یزید اندہ ہو گیا اور اس کے دنیاوی کتے بھی اندے ہو گئے اور حال یہ ہوا کہ اس نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ ان کی بیت لے لو حضرت امام حسین کو ولید بن عقبہ نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ یزید کا لیٹر آیا مروان بھی وہاں موجود تھا مروان نے قتل کرنے کا ماذا اللہ رب العالمین مشورہ دیا ولید کو ولید نے مروان کو ڈانٹا بہرحال حضرت امام حسین تشریف لائے امام پاک کو وہ خط اس نے سنایا اور بیت کا طالب ہوا کب بیت کر لیجئے یزید کی امام پاک نے فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں خلافت کا دعویہ بھی نہیں کر رہا مجھے خلافت کی طلب نہیں ہے اور میں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیت نہیں کرنا چاہتا حضرت امام پاک نے جواب دیا بہرحال وہاں سے چلے آئے تفصیل تو بہت زیادہ ہے وہاں کچھ باتیں ہزتے امام حسین کی مروان سے ہوئی بھی اور مروان کو وہاں زلیل ہونا پڑا آخرے کار امام پاک تشریف لے آئے یزید کا دوبارہ خط آیا تیسری مرتبہ خط آیا اور ایک خط میں یزید نے پھر یہ لکھ دیا اس کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا کہ اگر وہ امام حسین اگر بیعت کا انکار کریں تو ان کو قتل کر دینا نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام حسین علاجدیو علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اور یہ چیز جو ہے ولید بن اقبہ جو گورنر تھا مدینہ کا اس وقت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی کہا حضور ایسی ایسی بات ہے اور یزید نے ایسا ایسا مطالبہ کیا ہے اور پھر اس یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ ہو تو پھر ماذا اللہ رب العالمین قتل کر دینا بہرحال امام پاک سمجھ گئے کہ یزید کی نیت صاف اور اچھی نہیں ہے اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنر مجبور ہو کر میرے اور میرے اہلِ بیعت پر مجھ پر اور میرے اہلِ بیعت پر اتنا پریشر آیا کہ امام حسین کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے اور رسول کی قبر اطہر کے سامنے ہی میرا خون بہا دیا جائے حالات اس قدر بگڑ گئے اور اس قدر خراب ہو گئے کہ اس رحمت اور برکت والے شہر کو چھوڑنے پر امام حسین مجبور ہو گئے ناظرین یہ کون سا شہر ہے یار ذرا تصور کریں یہ وہ مدینہ ہے آج چودہ سو سال بعد اگر کوئی شخص مدینہ دیکھ لے تو پھر واپس آنے کے لیے وہ تڑپتا ہے واپس جانے کے لیے وہ تڑپتا ہے اور جب کوئی مدینہ چھوڑ کے آتا ہے جب کوئی مدینہ چھوڑ کے آتا ہے تو اس وقت عاشق زار کی کیفیت بدلی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کوئی دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے مدینہ جائے تو چھوڑنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے جس نے چھپن سال کی عمر میں سالوں مدینہ الرسول میں گزارے ہوں مدینہ کی گلیاں جس کے دم قدم سے آباد ہوں حضرت رسول پاک جس کو کندے پر بٹھا کے مدینہ دکھاتے ہوں مدینہ کے لوگوں کو جس امام حسین کی اہمیت معلوم ہو وہ امام حسین پاک جس کی شان یہ کہ حضور علیہ السلام کبھی ان کے لیے ممبر سے اترتے ہیں کبھی حضور علیہ السلام والتسلیم صحابہ میں ان کو پہچنواتے ہیں القصہ مختصر حالات یہاں تک پہنچے کہ سرکار امام عرش مقام کو جو ہے وہ سرزمین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور آخری سلام پیش کرنے کے لیے سیدو شہر امام حسین پاک اپنے ناناجان کی بارگاہ پربہار میں حاضر ہوئے رسول پاک علیہ السلام والتسلیم کے روبرو آخری سلام پیش کرنے کی کیفیت کیا رہی ہوگی رنج و غم کی وجہ سے آسووں کی برسات کیسی رہی ہوگی یہ کما حقہو ناظرین کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ دربار رسول پاک کا وہ دربار ہے کہ اگر املام عبد الرحمن جامی جیسا عاشق جاتا ہے تو اسے قبر رسول سے جواب ملتا ہے وہ دربار رسول پاک کا دربار ہے جس مقدس دربار میں حضرت موین الدین حسن سنجری اپنے پیر و مرشد سرکار خاجہ عثمان حرونی کے ساتھ جاتے ہیں تو قبر رسول سے ان کو لقب ملتا ہے اس دربار میں امام العیمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت نومان بن ثابت المعروف سیدنا امام آزم ابو حنیفہ جس دربار میں پہنچتے ہیں تو قبر رسول سے ان کو جواب دیا جاتا ہے عاشقوں کو جب جواب حضور دیتے ہیں بعد سیکڑوں سال کے بعد کے عاشقوں کو تو پھر امام حسین پہنچے ہوں گے تو حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے کیا بات کی ہوگی اور کس طریقے سے امام پاک کا نانا جان سے وہاں ملا رہا ہوگا یہ کماحق کوئی بیان نہیں کر سکتا ہر مورخ ہر مصنف اپنے ذہن شریف کے مطابق قیاس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ بات ہوئی ہوگی یہ بات ہوئی ہوگی لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی اللہ ہی جانتا ہے کہ امام حسین نے کیا کہا اور جناب والا رسول محتشم نے کیا جواب دیا کیونکہ جو رسول اپنے قبر مبارک سے عاشقوں کو جواب دیتے ہیں وہ نواسے کے آنے اور نواسے کو ودا کرنے کے لئے حضور کی کیا قیفیت رہی ہوگی جب وہاں کوئی چوتھا تھا ہی نہیں خدا کی رحمت اور مصطفیٰ اور حسین کے سوا تو کوئی بیان کیسے کر سکتا ہے کہ امام پاک نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا حضرت امام پاک وہاں سے پلٹے اور اپنی والدہ ماجدہ سرکار طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کثیراں کثیراں کی بارگاہ آلی جاہ میں حاضر ہوئے سرکار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت امام حسین پاک نے اپنا آخری سلام پیش کیا جملے کیا کیا کہے تھے یہ کا مہا قہو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ جناب حسین جانے کی کیا بات ہوئی اور سیدہ جانے کی بیٹے نے کیا عرض کیا تیسرا جب کوئی وہاں تھا ہی نہیں تو کون بیان کر سکتا ہے کہ صاحب وہاں کیا بیان ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آدمی تصورات کے دنیا میں جا کر یہ سوچتا ہے کہ حسین پاک نے کچھ یوں کہا ہوگا اور سرکار سیدہ نے کچھ اس کا جواب دیا ہوگا القصہ مختصر وہ ناظروں کا پالا وہ کائنات کے مختار کا نواسہ جس کو بار بار حضور پہچنوا رہے تھے وہ امام حسین پاک جس کے فضائل سے احادیث بھری پڑی ہے جس کی شہادت کے بارے میں بچپن میں بتا دیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیعت میں سے کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ حسین ابن علی کو شہید ہو جانا ہے القصہ مختصر امام پاک سے مدینہ چھوٹ گیا اور امام پاک مدینہ سے نکل گئے اور سرکار امام پاک نے مکہ شریف جانے کا رخ فرمایا آپ کو یہ ساری تفصیلات ہمارے اقابلین کی کتابوں میں مل جائیں گی بالخصوص آپ کو محتاط لب و لہجے میں اگر یہ چیزیں پڑھنی ہیں تو آپ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے کتاب سوانہ کربلا کا مطالعہ فرمائیں تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں ناظرین کرام اور خطبات محرم مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی عوام کے لیے یہی وہ کتابیں ہیں جو معتبر اور آسان ہیں اور راجے روایتوں کو پیش کر کے انہوں نے ہر قسم کی ہش و زوائد سے اس کو پاک کر کے لکھا ہے تیزی کے ساتھ عزت کرتا ہوں یوں تو بڑا لمبا بیان ہو سکتا ہے کہ سیدنا امام حسین کا مدینہ چھوٹا کیسے مگر میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اگرچہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور آپ کو پہلے سے یہ تجربہ تھا کہ کوفی بے وفائی کریں گے مگر مرضی مولا از ہما اولا حضرت امام پاک نے آخر کار مدینہ چھوڑ دیا بہت سارے لوگوں نے حضرت امام پاک کو منع کیا روکا اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور ترہ ترہ سے روکنے کی کوشش کی مگر امام پاک نے کسی کی سنی نہیں اور سیدو شہدہ مدینہ الرسول سے مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اسی موقع پر بہت ساری کتابوں میں روایت بھی موجود ہے کہ سیدو شہدہ جب مدینہ شریف چھوڑ رہے تھے تو حضرت امام حسین نے حضرت بی بی سغرہ کو بھی مدینہ شریف میں چھوڑ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم مکہ شریف جا کے واپس آتے ہیں یا تو میں خود آوں گا یا تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیج دوں گا اور وہ تمہیں لے کر مکہ شریف آ جائے گا حضرت بی بی سغرہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے سرکار امام پاک نے حضرت سغرہ کو مدینہ شریف میں چھوڑ دیا تھا تفصیل کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا حضرت امام پاک جو ہیں وہ مکہ تل مکرمہ پہنچے اور مکہ شریف میں سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم کی اس نواسے کا بہت شایعہ نشان استقبال ہوا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کو لوگوں نے بڑی محبتیں دیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ محبت کا مظاہرہ فرمایا حضرت رسول پاک علیہ السلام والتسلیم کا یہ نواسہ مدینہ الرسول سے کموبیش پانچ شابان پانچ شابان اور سن ساٹھ ہجری میں کموبیش چار یا پانچ شابان سن ساٹھ ہجری میں سرکار امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے القصہ مختصر جب مکہ شریف پہنچے تو کوفیوں کے خطوط پر خطوط آنے لگے یعنی لیٹرز پر لیٹرز انہوں نے لکھے اور کم و بیش روایات کے مطابق ڈیڑھ سو خط اس ٹوپک کے آئے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں یزید کا ظلم و جبر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ عوام اور ریایہ پر شراب کی فاقہ مستی میں ظلم و زیادتیاں کر رہا ہے وہ ایاشیوں کے بازار کو گرم کر رہا ہے اس لئے آپ تشریف لائیں ورنہ بروز قیامت آپ جواب دے اور آپ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے اس موضوع کے کم و بیش ایک سو پچاس خطوط لیٹرز حضرت امام حسین پاک کے نام الگ الگ ناموں سے الگ الگ لوگوں نے بھیجے لیکن یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بات میں بدعہدی کی دیر سو خطوط آئے اور اس ٹوپک کے خطوط آئے حضرت امام پاک نے مقتل مکرمہ میں یہ سوچا کہ اگر نہیں جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں لیکن اگر امام پاک نے فرمایا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں تو میرے پاس کیا شریعت کا عذر ہے کیا بہانہ ہے کل خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم امت مصطفیٰ کی خبرگیری کیلئے کیوں نہیں گئے تو میں کیا کہوں گا کہ میں اپنی موت کے ڈر سے نہیں گیا میں جواب کیا دوں گا کوئی شرعی عذر ہو تو میں اس کو پیش کر دوں اس لئے امام مسلم کو بھیجنا تہیں پایا گیا کہ مسلم بن عقیل یہ حضرت امام حسین کے بھائی لگتے تھے حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل بن ابو طالب حضرت علی کے سگے بھائی ہیں حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی کے بیٹے یعنی چچہ زاد بھائی ہیں حضرت امام حسین کے حضرت امام مسلم بن عقیل تو یہ تیپایا کہ مسلم بن عقیل جائیں گے اور جانے کے بعد یہ پتا کریں گے کہ کوفہ والے سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں اور جیسی بھی کیفیت ہوگی مسلم بن عقیل وہاں سے مجھے لکھیں گے اور لکھنے کے بعد اگر ماحول اچھا ہوگا تو میں کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا یہ بات تیپائی حضرت امام مسلم کوفہ پہنچ گئے کوفہ حضرت امام حسین کا نائب بن کر سرکار امام حسین کی تحریر لے کر ایک امام حسین کا لیٹر لے کر پہنچ گئے اور سرکار امام مسلم نے کوفہ والوں سے جا کر فرمایا کہ میں حسین ابن علی کا نائب بن کر آیا ہوں اور میرے دو شہزادے حضرت امام مسلم کی دو شہزادے ساتھ گئے تھے یہ اہل سنت کے معتبر مورخین نے لکھا ہے انہی میں سے ایک ذات سید نیم الدین مراد آبادی صدر اللہ فاظل کی جو بعد کی لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے حضرت امام مسلم القصہ مختصر کوفہ پہنچ گئے ناظرین تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں حضرت امام مسلم جو ہیں وہ کوفہ پہنچے مختار بن عبید کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں قیام فرمانے کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین کا قاسد بن کر حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں عراق کے لوگوں نے آس پاس کے لوگوں نے بھی امام مسلم کی خدمت میں حاضری دینا شروع کر دیا اور حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر کمو بیش چالیس ہزار لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت لی اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ محب اہل بیعت حضرت نومان بن بشیر ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں ٹھیک ہے کوفہ کے گورنر وہ تھے اس وقت جب امام مسلم پہنچے تو انہوں نے ظاہر بات ہے کہ اہل بیعت کی محبت دیکھی تو انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا اگرچہ وہ یزید کی طرف سے معمور تھے لیکن حب اہل بیعت دل میں اور ایمان دل میں تھا اس لئے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا لوگوں نے یزید کے خلاف یہ بیعت جو ہے وہ یزید کی مرضی کے خلاف امام پاک کے نام کی اس میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لی گئی حضرت نومان بن مشیر نے جب اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا تو مسلم یزید حضرمی اور امارہ بن ولید بن عقبہ نے یہ یزید کی طرفدار نے یزید کے ٹٹووں نے یزید کو خبر بھیجی اور خبر بھیج کر یہ کہا کہ صاحب امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والے جوگ در جوگ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر رہے ہیں آپ کے گورنر نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ان پر کوئی سختی سے کوئی بھی تدبیر انہوں نے نہیں پیش کی ہے یزید ناپاک نے یہ خبر سنتے ہی نومان بن مشیر کو سسپینڈ کر دیا ٹھیک ہے اس بات کی آپ یہ بات اپنے سینے پر نقش کر لیں کوئی کہے کہ یزید کی کیا ذمہ داری تو سب سے پہلا سوال میں اس سے یہ کروں گا کہ اگر یزید کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی تو اس نے صحابی رسول کو سسپینڈ کیوں کیا جب مسلم بن عقیل کے نام پر جو ہے وہ بیعت لی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین پاک کے نام کی بیعت لی جا رہی تھی تو یزید نے نومان بن مشیر جو صحابی رسول ہیں کوفہ کے گورنر تھے ان کو سسپینڈ کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت کو جو بسرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اس کو کوفہ اور بسرہ دونوں سمالنے کے لیے دے دیئے اور جناب والا نومان بن مشیر کو سسپینڈ کر دیا برخواست کر دیا یزید نے عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ انتہائی مکار تھا وہ انتہائی بدبخت تھا یہ جو آگے جنگ ہوئی یہ اسی کی دین اور اسی کی بدماشی بالخصوص تھی اور یہی خاص کمانڈر تھا عرض یہ کر رہا تھا ناظرین کرام وہ بسرہ سے روانہ ہوا اور اپنی فوج کو تھا تو مکار بہت بڑا وہ میں بڑی آہستگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات تسلی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے وہ اتنا بڑا مکار تھا کہ اس نے اپنی فوج کو مقام قادسیہ میں چھوڑ دیا اور خود جو ہے وہ حجازیوں کا لباس پہن لیا جو عرب والے پہنا کرتے تھے ایسا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو گیا اپنا چہرہ اس نے چھپا لیا اور دو چند آدمی ساتھ لے کر اندھیرے میں وہ پرانا دور ہوتا تھا وہ ہائیلوجن تو تھا نہیں سڑکیں پکی تھی نہیں روڈ لائٹس تھی نہیں اس نے اپنے آپ کو چھپا کر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر مغرب اشاہ کے درمیان کے آس پاس اس راستے سے جو ہے وہ کوفہ شہر میں داخل ہوا جس راستے سے لوگ مکہ سے آتے جاتے تھے ٹھیک ہے وہ آت و بسرا سے رہا تھا مگر اس نے اپنا ہلیہ چینج کیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں ابن زیاد جو ہے ابن زیاد رات کی تاریکی میں چھپ کر مغرب اشاہ کے آس پاس جو ہے وہ چند لوگوں کو لے کر اس راستے سے آیا جس راستے میں جس راستے سے لوگ مکہ سے آیا کرتے تھے لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آگئے چونکہ مکہ شریف سے وہ آ رہا تھا پھر لباس بھی اس کا حجازی تھا پھر اس کے بعد اندھیرہ بھی تھا پھر اس کے بعد اس نے چہرہ بھی چھپا رکھا تھا اس طریقے سے جو ہے جب ایسے طور پر وہ شہر میں داخل ہوا تو لوگ جو شعقیدت میں تھے کہ مسلم بن حقیل آگئے ہیں تو امام حسین کو خط انہوں نے لکھ دیا ہے اور اب جو ہے وہ امام حسین پاک بھی آنے والے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ تو وہ یہ سوچے انہوں نے یہ سوچا کہ حسین پاک آگئے اب یہ مکاری تھی عبیدللہ ابن زیاد کی ایسے ہی ہوا کہ وہ دھوکے سے داخل ہو گیا اور کوفہ امام حسین کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اس نے کیا کیا کہ اس بدبخت نے انٹری لی اور داخل ہوا لوگوں نے نعرے وارے لگائے مرحبا کہتے ہوئے اے ابن رسول اللہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدیم تا خیر مقدمین مرحبا مرحبا یہ نعرے لوگوں نے لگائے شور مچایا اب لیکن اس نے اپنا چہرہ اٹایا نہیں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے یہاں روک دیا گیا اور میں گورنر ہاؤس تک نہیں پہنچا تو ریزلٹ جو ہے وہ بدل جائے گا اس لیے اس نے اب چپے چپے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے لوگوں کے نعروں کے بیچ میں وہ دارالعمارت میں گورنمنٹ ہاؤس میں گز گیا اور اس وقفہ والے یہ سمجھے کہ صاحب جب وہ گورنر آس میں گز گیا اپنا چہرہ نہیں دکھایا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو مکار ہے اور یہ امام حسین نہیں ہیں اللہ اکبر پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو مکار عبیداللہ بن زیاد ہے جو نومان بن بشیر کو سسپینڈ کرنے کے لیے اور خود ان کی جگہ کوفہ کا گورنر بننے کے لیے آیا انہیں بڑی مایوسی ہوئی رات گزار کر جو ہے صبح عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور اس نے یزید کا وہ خط پڑھ کر سنایا اس کا پروانہ اور خوب دھمکایا خوب دھمکایا ڈرائیا ترہ ترہ کی ہیلوں سے بہانوں سے جو ہے وہ حضرت امام مسلم کی فوج کو منتشر کرنے کی کوشش کی حضرت امام مسلم جو ہیں چالیس ہزار لوگوں نے اس وقت ان کے آت پر بیعت کر لی چالیس ہزار لوگوں نے چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی پھر اس نے کیا کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل حالی بن عروہ کے مکان میں جب تشریف فرما تھے تو عبیداللہ بن زیاد نے محمد بن عشس کو ایک فوج کے ساتھ عروہ ابن عروہ کے مکان پر بھیجا اور حانی بن عروہ کو گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا دیکھیں ناظرین تفصیل میں تو میں امام مسلم بیان نہیں کر سکتا چونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی پہلے اس بدبخت نے حضرت امام مسلم بن عقیل جس کے گھر ٹھہرے تھے اس عروہ کو قیت کیا کہ حضرت امام مسلم نے جو ہے وہ قلعہ کا گھراؤ کر لیا اور عبیداللہ بن زیاد نے پھر مکاری کرتے ہوئے شارٹ میں ارز کر دیتا ہوں مکاری کرتے ہوئے عبیداللہ بن زیاد نے کیا کیا کہ عبیداللہ بن زیاد نے قوم کے کوفہ کے لوگوں کے مخصوص نامور اور قوم کی ذمہ داروں کو اپنے قلعے میں قید کر لیا اور پھر ان کو یہ درائے دھمکایا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تم کو بھی قتل کر دیں گے اور تمہارے رشتداروں کو بھی قتل کر دیں گے یزیب کی فوج آئے گی وہ سب جو ہے وہ خوریزی کرے گی اور تمہارا مال لوٹ لے گی تمہارا گھر لوٹ لے گی اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ان کو ڈرائیا دھمکایا وہ سب گھبرا کر دیوار پر چڑھے قلعے کی اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ان لوگوں نے اپنے اپنے مشتداروں سے منتیں کی کہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ گھر چلے جاؤ گھر چلے جاؤ اس طریقے سے جو ہے اس مکاری کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا کہ جناب حضرت امام مسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی مسجد میں گئے تو نماز کے وقت تو پہلے وہاں سے پانچ سو لوگ ہٹے چالیس ہزار میں سے پانچ سو غائب ہو گئے یا پانچ ہزار غائب ہو گئے پیتیس ہزار بچے پیتیس ہزار اور کچھ کئی ہزار لوگوں کو لے کر سرکار امام مسلم نماز پڑھ رہے ہیں جب نماز پڑھ رہے تھے اس وقت مورقین نے لکھا ہے اس وقت مورقین نے لکھا ہے کہ اگر امام مسلم پاک اسی وقت اعلان کر دیتے کہ جناب عبیداللہ بن زیاد کا قلعہ کما کر دیا جائے تو اسی وقت چالیس ہزار کی فوج اس کو ختم کر دیتی مگر جناب جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو کون ٹال سکتا ہے جو ہونا لکھا ہے اس کو کون ٹال سکتا ہے آخر کار یہ مرحلہ ہوا نماز پڑھنے امام مسلم گئے نماز کے بعد جب سلام پھیرا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے لیکن جب سلام پھیرا تو نماز پڑھنے والے بھاگ گئے تھے یہ کوفیوں کی بد اہدی تھی جو قیامت تک ان کو رسوا کرتی رہے گی یہ کوفیوں کی بے وفائی تھی جو صوبہ قیامت تک ان کی بدماشی اور ان کی بد اہدی کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل محبت اہل بیت کرتے رہیں گے برادران ملت اسلامیہ لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑا اور وہ اکیلے رہ گئے اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ حضرت امام مسلم نے جب سلام پھیرا اللہ اکبر کبیرہ تو کوئی مسجد میں موجود نہیں تھا اب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو امام حسین کو خط بھی لکھ دیا اور لوگوں نے یہاں میرے ساتھ بد اہدی کی اللہ اکبر کبیرہ ہائے ہائے اب نہ جانے کیسے کیسی تکلیفیں امام حسین کو پہنچائی جائیں گی حضرت امام مسلم بڑے بے قرار ہوئے بڑے پریشان ہوئے مگر کیا کر سکتے تھے اب تو خط روانہ کیا جا چکا تھا حضرت امام مسلم اپنے دونوں بچوں کو لے کر مسجد سے نکلے پیاس کے شدد بڑی تھی مگر کوئی مسلم کو پانی پلانے والا نہیں تھا دیکھیں تماشا دیکھیں آپ اللہ اکبر ابھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے اب حال یہ ہے کہ صاحب کوئی پانی پلانے والا قوم ایسی ہوتی ہے جنابی والا اللہ اسی لئے صوفیہ نے فرمایا توقل اللہ کیا کرو تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں امام مسلم کو جب پیاس کی شددت محسوس ہوئی تو ایک گھر سامنے نظر آیا اس عورت اس خاتون کا نام تھا توعا اس گھر میں حضرت امام مسلم داخل ہوئی اور داخل بھی اس حساب سے ہوئے کہ وہ بچاری باہر بیٹی تھی اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ باہر بیٹھی تھی تو حضرت امام مسلم نے کہا کہ کچھ پانی مل جائے گا کہ آپ کون ہیں اللہ اکبر کہا میں میں مسلم بن عقیل ہوں میں مسلم بن عقیل ہوں وہ بڑی خوش ہوئی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر تشریف آؤ یہ شہزادہ رسول یہ شہزادہ خاندان بن حاشم میرے گھر میں تشریف لائے حضرت امام مسلم نے اس کے گھر میں قدم رکھا اس نے پانی پلایا خدمت کی مگر اس کا جو لڑکا تھا نا وہ محمد بن عشس کا گرگا تھا اسی کا چمچہ تھا اس نے پیسوں کی لالچ میں ان بڑیا کے بیٹے نے پیسوں کی لالچ میں ابن زیاد کو خبر کر دی اور کہا کہ مسلم فلاں فلاں کے گھر یعنی میرے گھر میں ہیں پھر وہ ایک لشکر آیا حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے حضرت امام پاک نے گھر سے باہر نکل کر جنگ کی حضرت امام مسلم نے محمد بن عشاس کے اس چھوٹے سے لشکر سے جب جنگ کی تو حضرت مولا کائنات کے شہزادے نے ایسی تلوار بازی کا مظاہرہ کیا کہ یزیدی فوج عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر کانپنے لگا اور کیفیت یہ درپیش ہوئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اگر ہم نے صلاح نہیں کی تو حضرت امام مسلم ماری اس چھوٹے سے لشکر کے ہر بندے کو کٹ ڈالیں گے یہ حضرت امام مسلم کے تلوار چلانے کا جوش تھا آخر کار پھر مکاری پھر مکاری کی لوگوں نے اور مکاری کر کے یہ کہا مسلم بن عقیل محمد بن عشاس آگے آیا پیچھے سے اور کہا ہم جگڑا کرنا نہیں چاہتے آپ چلیں اور چل کر جو ہے وہ ابن زیاد سے بات کر لیں حضرت امام مسلم بن عقیل نے ایک پھر جو ہے ان لوگوں پر بھروسہ کیا اور ان بھروسہ رکھنے کے بھروسہ کرنے کے بعد ان بدبختوں نے حضرت امام پاک امام مسلم پاک کو کہا کہ چلو اور چل کر عبید اللہ بن زیاد سے بات کر لیں اس طریقے سے حضرت امام مسلم جو ہے ان کے ان بے وفاؤں ان ظالموں کے مکرو فریب میں آگئے اور جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گفتگو کرنے کے نیت سے کچھ بات چیت اور مسالحت کرنے کے نیت سے حضرت امام مسلم جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے ان کی زبان پاک پر یہ آیت کریمہ تھی رب من افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے اللہ تعالی اے اللہ ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان جو ہے وہ رحم فرما ناظرین کرام یہ دعا پڑھتے ہوئے رب من افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انتا خیر الفاتحین اے اللہ ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان حق کی فتح فرما مفہوم کا ترجمہ پیش کیا میں نے اس طریقے سے حضرت امام مسلم جو ہے وہ عبیداللہ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے یعنی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے حضرت امام مسلم بن عقیل عبیداللہ بن زیاد جو تھا وہ اللہ اکبر بہت ہی بدبخت اور مکار تھا حضرت امام مسلم جو ہیں وہ اپنے شہزادوں کو لے کر عبیداللہ بن زیاد کے گورنر اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سرکار امام مسلم بن عقیل جیسے ہی داخل ہوئے آپ جو ہے وہ دعا پڑھ رہے تھے رب بن افتح بیننا و بین قومنا بالحق دیکھیں صاحب بات تو یہاں بھی صرف یہی رہی کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ یزیدیوں پر بھروسہ اس حساب سے کر لیا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں پر حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا دے کو صاحب جنگ تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا اور جنگ کر کے میں جو ہے وہ مسلمانوں کا خون نہیں بانا چاہتا اس لیے جو ہے چلو اور چل کر عبداللہ بن زیاد سے بات کر لیتے ہیں یہ بار بار بھروسہ کرنا جو ہے نا یہی نقصان دی لیکن چونکہ وہ بڑے دل والے لوگ تھے ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جنگ و جدال کرنے کی چاہت نہیں رکھتے تھے ان کا کام تو بس یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے امت کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی برکتیں تھی اور یہی حضور علیہ السلام و تسلیم کے گھر خاندان کی لوگوں نے سیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے مشن کو عام کرنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو عام کرنے کے لیے حضور علیہ السلام و تسلیم کی باتوں کو عام کرنے کے لیے وہ ہر وقت کوشہ رہتے تھے اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ کسی کے ساتھ جنگ و جدال کی طرف نہ آئیں تو ناظرین اکرام حضرت امام مسلم کی بات میں کر رہا تھا معاف کیجئے گا تھوڑی سی مشغولیت میری کسی اور طرف ضروری چیز کی طرف ہو گئی تھی عرض یہ کر رہا تھا حضرت امام مسلم جو ہے وہ داخل ہوئے اور داخل ہوتے وقت وہ پڑھ رہے تھے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرماؤں حق کے حوالے سے سرکار امام مسلم بن عقیل جو ہیں وہ دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے بدبختوں نے بنی حاشم کے اس شہزادے کو فوراں عوام آز اللہ رب العالمین جیسے ہی یہ داخل ہوئے حضرت امام مسلم اور حضرت امام مسلم کی وہاں شہادت ہو گئی تفصیل میں جائے بغیر میں نے تیزی کے ساتھ آپ کو حضرت امام مسلم کی شہادت پڑھ کر سنائی ناظرین آگے چلتے ہیں ادھر کیا ہوا کہ ادھر تو شہید ہو گئے تفصیل پر میں نہیں گیا پھر ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ادھر حضرت امام حسین ہے اب ان کے پاس خط آیا ہوا ہے کہ چالیس ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے آپ تشریف لے آئیں اب حضرت امام مسلم کی جو درخواست تھی وہ حضرت امام حسین پاک نے قبول فرمالی اور بغیر تردد کے سرکار امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اس طریقے سے امام پاک نے مکہ چھوڑا اور یہ جو مکہ شریف حضرت امام حسین نے چھوڑا یہ تین زلحجہ کی تاریخ تھی اور سن ساٹھ ہجری تین زلحجہ سن ساٹھ ہجری کو سرکار امام حسین نے مکہ بھی چھوڑ کر سرکار امام حسین نے کوفہ کا رخ کیا حضور امام پاک کے ساتھ لوگ کون تھے تو اس کی تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی مگر تیزی سے میں چند نام گناہ دیتا ہوں شاید اب یہ نام چونکہ تقریروں میں زبانی یاد نہیں رہتے اس لئے گناہ نہیں جاتے ابھی میں ان ناموں کو گناہ دیتا ہوں ضرور صدرالعفاظل نے لکھا ہے کہ امام پاک کے ساتھ کل بیاسی لوگ ایٹی ٹو بیاسی نفوس بیاسی جان آپ کے ساتھ تشریف لے گئے عراق کے لئے اور اس سفر میں امام پاک کے تین بیٹے امام حسین پاک کے تین شہزادے آپ کے ساتھ تھے ایک حضرت علی علوسط جو بعد میں بچے تھے جن کو امام زین العابیدین کہا جاتا ہے یہ حضرت شہربانوں کے بیٹے تھے اس وقت تو بعض روایتوں میں ہیں ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور بعض روایتوں میں ہیں آپ کی عمر شریف بائیس سال کی تھی حضرت امام پاک کے دوسرے شہزادے حضرت علی اکبر جو یالہ بن تہبی مرہ کے بطن سے تھے ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی حضرت امام حسین کے تیسرے بیٹے حضرت علی اصغر کہتے ہیں ان کی ماں کون تھی اس میں اختلاف ہے البتہ بعض نے امی رباب کہا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ بس قبیلہ بنی قضاء سے تھی یہ شیر خار تھے حضرت امام حسین کی ایک بیٹی حضرت سیدہ سکینہ بھی ان کے ساتھ تھی جو سرکار امام حسین کی شہزادی تھی اور امام حسین کی شہزادی کی عمر اس وقت کم و بیش سات سال کی تھی اور ان کی ماں امی رباب تھی جو عمرو القیس کی بیٹی تھی بہت بڑا شاعر گزرا ہے حضرت سکینہ کی نسبت جو ہے وہ حضرت امام قاسم کے ساتھ ہوئی تھی حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین کی یہ وسیعت تھی کہ میرے بیٹے قاسم کی شادی حسین تم اپنی بیٹی سکینہ سے کر دینا یہ کسی روایت سے یہ کسی محتبر روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی یہ نکاح ہونے کی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تیزی کے ساتھ آگے چلیں حضرت امام حسین کی دو بیویاں آپ کے ساتھ تھی حضرت شہربانوں اور دوسری حضرت علی اصغر کی ماں یہ دونوں حضور امام پاک کی بیویاں آپ کے ساتھ تھی حضرت امام حسن کے چار نوجوان بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے امام حسن کے چار شہزادے امام حسین کے ساتھ کربلا گئے تھے ایک حضرت قاسم بن حسن ایک حضرت عبداللہ بن حسن ایک حضرت عمر بن حسن اور ایک حضرت ابو بکر بن حسن یہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا تشریف لے گئے تھے اور یہ سارے کے سارے یہ جو گئے تھے یہ جو نام گنائے میں نے یہ چاروں کے یہ چاروں امام حسن کے شہزادے کربلا میں امام حسین پاک کے ساتھ شہید ہو گئے اللہ اکبر حضرت علی کے پانچ بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ گئے تھے یعنی جو رشتے میں حضرت امام حسین کے بھائی لگتے تھے حضرت علی کے پانچ شہزادے چونکہ سرکار فاطمہ پاک کی یہ وسیعت تھی کہ علی میرے وسال کے بعد تم ایسی قبیلے کی عورتوں سے شادی کرنا جن کے خاندان میں لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں تاکہ کل کربلا میں جب میرے حسین کو لوگوں کی ضرورت پیش آئے تو تمہارے شہزادے میرے حسین کی ضرورت کے مطابق وہاں کھڑے رہیں اسی لئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم کے وہ شہزادے جو دوسری بیویوں سے تھے ان میں سے پانچ فرزند حضرت امام پاک کے ساتھ گئے تھے ایک حضرت عباس بن علی آپ جانتے ہیں غازی عباس علمدار ایک حضرت عثمان بن علی ایک حضرت عبداللہ بن علی ایک حضرت محمد بن علی ایک حضرت جعفر بن علی یہ جنابی والا حضرت امام پاک کے ساتھ تھے اور یہ پانچوں مولا کائنات کے بیٹے بھی کربلا میں شہید ہو گئے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ امام حسین شہید ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن کا گھر بھی لوٹا گیا اور مولا علی کرم اللہ وجہل کریم کے پانچ بیٹوں پر اللہ اکبر ان یزیدیوں نے تلوار اٹھائی حضرت عقیل کے بیٹوں میں امام مسلم کے جو بھائی ہیں ایک تو مسلم بن عقیل پہلے چلے گئے ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم وہ پہلے ہی کوفہ میں شہید کر دئیے گئے اور امام مسلم کے تین بھائی حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر یہ بھی امام پاک کے ساتھ کربلا میں گئے اور ان کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت جعفر تیار کے دو پوتے حضرت جعفر کے دو پوتے حضرت محمد اور آن جو سرکار زینب پاک کے آغوش میں پلے ہوئے حضرت زینب پاک کے شہزادے تھے حضرت زینب کے دونوں بیٹے تھے حضرت جعفر تیار کے وہ پوتے تھے حضرت زینب حضرت جعفر کے گھر کی بہو تھی حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ کہ آن و محمد وہ کربلا میں شہید ہوئے حضرت زینب کا نکاہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا تھا حضرت جعفر جو تیار سرکار امام حسین کے چچا ہیں ہے نا جعفر بن ابو طالب حضرت جعفر تیار سرکار امام پاک کے چچا ہیں حضرت مولا علی کے بھائی ہیں حضرت جعفر حضرت جعفر تیار جن کے بارے محضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر وہ ہے جس کا لقب تیار ہے وہ جنت میں جہاں چاہے اڑ سکتا ہے ان کے پوتے یعنی حضرت زینب پاک کے دونوں شہزادے حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب بنت حسین حضرت زینب بنت علی کے شہزادے حضرت عون و محمد جو حضرت امام حسین کی حقیقی مہن ہیں ان کے شہزادے بھی کربلا میں ساتھ گئے یہ اہل بیت نبوت ہیں جناب والا اہل بیت میں کل سترہ افراد کا مبیش حضرت امام پاک کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے خاندان لسالت کے سترہ لوگ ایک ساتھ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام زینب العبدین اور دوسرے کمسین شہزادگان جیسے حضرت عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی یہ کم عمر کے لوگ یہ قیدی بنا لیے گئے تھے اللہ اکبر کبیرہ برادرانے ملت اسلامیہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا حضرت امام حسین منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے آگے چلے اب تک کوفہ میں امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے حالات کی خبر حضرت امام حسین پاک کو نہیں تھی اور ایک مقام پر وہ پہنچے تو سالبیہ جو منزل ہے جو مقام ہے وہاں پہنچے تو بکیر الاسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے اور انہوں نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لے کر حضرت امام پاک کو وہاں کے دردناک حالات حضرت امام مسلم کی شہادت اور کوفیوں کی بد اہدی کا ذکر انہوں نے کیا حضرت امام پاک کوفیوں کی غداری اور بد اہدی سے بڑے پریشان ہوئے حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی کا حال سن کر بعض لوگوں نے امام پاک سے کہا کہ حضور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہی سے واپس چلتے ہیں اور چنانچہ امام پاک نے واپسی کا ارادہ فرما لیا مگر امام مسلم کے بھائیوں نے اور رو رو کر ارز کیا امام بھائی مسلم کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ ان کا ناہخ خون ہو گیا مبیداللہ ابن زیاد سے پوچھیں گے اور امام مسلم بن عقیل کے خون کام بدلہ لیں گے یہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے امام حسین سے کہا اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں حضرت امام حسین کی وہاں کے اعلات کے مطابق ہی اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے القصہ مختصر سرکار امام عرش مقام کا قافلہ بڑھتا رہا اور جو لوگ جن کو پتا چلتا رہا ان میں سے بہت سارے لوگ اعلان سنتے ہی حضرت امام حسین کے ساتھ ہوتے رہے ہوتے رہے اور محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری میں ایک محرم سن اکسٹھ ہجری میں حضرت امام پاک کوہزی حشم میں پہنچے اور وہاں آپ نے خیمہ لگایا ٹھہرنے کی رادے سے کہ تھوڑا ٹھہریں اگلی منزل میں کوفہ آ جائے گا حرپن یزید جو اس وقت یزیدیوں کی طرف سے آئے تھے حضرت حر ایک ہزار لوگوں کا لشکر لے کر آپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور حر نے کہا حضرت امام پاک السلام علیک اور عرض کیا اے ابن رسول اللہ مجھے کوفہ کیے یزیدی گورنر عبیداللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ بات جو ہے وہ حضرت امام حسین سے حر بن یزید نے کہی عرض یہ کر رہا تھا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہزادے اور اس بابرکت ذات سے حر نے اس طریقے سے خطاب کیا حضرت امام پاک نے جب یہ بات سنی حضرت حر نے کہا کہ حضور میں بالکل بادل ناخستہ آیا ہوں میں اہل بیعت کا محب ہوں مجھے اور لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سرکار میں بڑی معذرت چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ میں سنا دوں حضرت حر نے کہا قسم اللہ کی میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا امام حسین نے فرمایا حر میں شہر کوفہ میں خود بخود نہیں آیا ہوں بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے اور اے حر میرے پاس ڈیئر سو خطوط لکھے ہیں اور جو لوگ میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں تمہارے ساتھ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود خط لکھے ہیں اللہ اکبر حر نے کہا قسم اللہ کی مجھے اس کا کچھ علم نہیں آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کل لوگوں نے بھیجے گئے اور میں اس حالت میں ہوں کہ نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس لوڑ سکتا ہوں حضرت امام پاک نے پھر خط دکھائے میرے بھائیوں یہ خط موجود ہیں ان کے ان کے نام ہیں فلاں فلاں کی دستخط ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام پاک نے فرمایا اے قیس اے قیس بن عشس اے زید بن حریس اے فلاں ابن فلاں بتا کیا تم سج بتاؤ کیا تم نے خط نہیں لکھا کیا تم نے خط نہیں لکھا کیا تم نے مجھے نہیں بھلایا اللہ اکبر سارے لوگوں نے شرم سے گردنیں جھکا دیں خموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے مگر کوئی کچھ کہے کیا سکتا تھا حضرت امام حسین نے اتمام حجت کے لئے فرمایا اگر تم اپنے اہد و پیمان پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں اور اگر تم اپنے اہد پر قائم نہیں ہو تو مجھے اپنے وطن چلے جانے دو یہ تاریخ تبری میں موجود ہے اس کو پڑھئے گا یا سنیے گا علماء سے یہ امام پاک نے فرمایا حضرت امام حسین ابھی حر سے گفتگو کری رہے تھے کہ ایک شخص سوار ہو کر آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ عبداللہ بن زیاد کا خط حر کو دیا اور اس میں لکھا تھا جس مقام پر تمہیں یہ میرا خط ملے حضرت امام حسین کو اسی مقام پر روک لو نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو نہ انہیں وطن واپس لوٹنے دو خط کو پڑھ کر حر نے عرض کیا اے رسول اللہ کے شہزادے دیکھ لیجی آپ کو عبداللہ بن زیاد نے گرفتار کرنے کے لیے کس قدر اسرار کیا ہے اللہ اکبر شدت غم کی وجہ سے حر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر وہ کر کیا سکتے ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف رسالت کے خاندان کی لوگ تھے اس میں کوئی شک و شبہ تھائی نہیں کہ حضرت حر کے دل میں امام حسین کی محبت تھی پھر میں کہتا ہوں کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرنے کی سرحد کی طرف لے کر جاتا ہوں آخر کار دو محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری کا جمعیرات کا دن تھا حضرت امام حسین نے مد میدان کربلا میں قدم رکھا حضرت امام نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے تو صاحب نور الابسار لکھتے ہیں جواب آیا حاضی ہی کربلا یہ زمین کربلا ہے سرکار امام حسین نے کربلا کا نام سنتی فرمایا حاضی کربلاو موضو کربی وبلہ حاضا مناخو رکابنا ومحتو رحالنا ومقتل رجالنا او کما قال کہ یہ کربلا کا وہ مقام ہے جو رنج و غم کا مقام ہے یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹنے کی جگہ ہے یہی ہمارے مال و اسباب اتارے جائیں گے اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے یہ سرکار امام حسین کے جملے تھے چونکہ پہلے سے یہ کربلا سے واقف تھے کربلا کے میدان میں امام بیٹھے ہوئے فکر میں ڈوبے تھے کہ آپ کو نیند آگئی جب نیند آئی تو کائنات کا مختار یعنی خود حضور رسول موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے حسین یہ کربلا تمہاری شہادت کی جگہ ہے حضرت رسول پاک نے امام کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا اور دست اقدس رکھنے کے بعد دعا کی اللہم آت الحسین صبر وآجر اے اللہ تعالی حسین کو صبر اتا فرما بہترین اجر اتا فرما بہت تفصیلی باتیں بہت سے علماء نے لکھی ہیں اگر میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے اتنا عرض کرتا ہوں دنیا کی لالچ اور دنیا کی حکومت کی لالچ نے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بائیس ہزار کلشکر جرار یکے بعد دیگرے میدان کربلا میں جمع ہو گیا اور عمر بن سعید دیکھیں صاحب جب بدبختی آتی ہے تو پھر ایسے ہی آتی ہے عمر بن سعید ایک جنتی صحابی کا بیٹا ہے سعید بن ابی وقاس جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضور علیہ السلام نے جن کو اپنی زبان پاک سے جنت کی بشارت دی ہے اس صحابی کا بیٹا ہے جو عمر بن سعید ہے وہ یزیدی لشکر کا کمانڈر ہے یزیدی لشکر کا وہ نہ اہل بیٹا یزیدی لشکر کا کمانڈر ہے اور جناب حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے وہی آکے کھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ وہ امام پاک کی عظمتوں سے خوب واقف ہے لیکن اس کو حکومت دیکھ رہی ہے لیکن اس کو پیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ابن زیاد نے کہا تھا کہ تجھے ایران کا گورنر بنا دیا جائے گا اگر تُو نے جو ہے وہ امام حسین سے جنگ کی بس یہ گورنر بننے کے چکر میں حکومت حاصل کرنے کے چکر میں دنیا کمانے کے چکر میں ایک صحابی کا بیٹا امام حسین کے خلاف آکے کھڑا ہو گیا آپ اگر یہ سوچیں کہ صاحب ہم دنیا داری بھی کرتے رہیں اور پھر ہم امام پاک سے سچی عقیدت بھی رکھتے رہیں تو نہیں صاحب آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو ناظرین کرام بس وہ دنیا کی لالچ میں وہ دنیا کا کتہ امام حسین کے خلاف آکر کھڑا ہو گیا اگرچہ وہ ایک جنتی صحابی کا بیٹا ہے لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے استقامتیں امام حسین کو سلامی دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں بیاسی انسانوں کے ساتھ امام حسین تشریف فرما ہے عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں حضرت عابد بیمار بھی ہیں سرکار مولا علی اصغر بھی ہیں اللہ اکبر یہ لوگ جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے ان کے پاس جنگ کے سامان و ہتیار تو کمہ حق کو جیسے ہونے چاہیے ویسے تو نہیں ہے صرف اتنے ہتیار ہیں جو آدمی اپنی سیفٹی کے لیے رکھتا ہے اور ادھر بائیس ہزار کا لشکر ہے اور ان لشکر وہ تمام کا تمام ہتیار لے کر آیا ہے بڑے بڑے سورما اور پہلوان بھیجے گئے اور مکمل مسلح فوج بھیجی گئی ہے کن لوگوں نے بھیجی کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے بھیجی کیوں بھیجی کہ صاحب انہیں حکومت چاہیے تھی انہیں جناب والا دنیا داری چاہیے تھی اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ حسین پاک ہمارے سامنے آ کر جھک جائیں ہماری شراب نوشی ہماری عیاشی اور ہماری مکاری کو امام حسین بھی تسلیم کر لیں جس طریقے سے اور لوگوں نے تسلیم کیا ہے مگر صاحب امام پاک کی استقامت کو سلام سب کچھ دیکھنے کے باوجود اور اس دنیا سے جانے کے دن قریب آگئے ہیں وہ سب جاننے کے باوجود امام پاک کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا آخر وہ تاریخ بھی آئی تیزی سے آگے بیان کرتا ہوں میوں تو باتیں بہت ساری ہوئیں اہلِ بیعت کا قافلہ مقیم رہا بار بار ابنِ زیاد کا قاسد آتا اور کہتا بیعت کر لیجئے بیعت کر لیجئے بائیس ہزار کا لشکر آپ کے خون کا پیاسہ ہے اگر آپ بیعت کر لیں گے تو یہ آپ کے قدم چومے گا یزید آپ کے قدموں پر دولتیں لٹائے گا آپ بیعت کر لیجئے بیعت کبھی دھرایا کبھی دھمکایا کبھی امامِ حسین ترہ ترہ کے تشدد کیے تاکہ امامِ حسین در جائیں اور اپنے بات یا اپنی موت کے ڈر سے بیعت کر لیں مگر جنابِ والا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور استاذِ زمن نے کہا تھا گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیعت ناظرینِ کرام امامِ حسینِ پاک علاجدی وآلہ السلام کربلا کے سرزمین پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ساتھ محرم الحرام کو امامِ حسین پر یزیدی کتوں نے پانی بند کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کو اور ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملے گا استاذِ زمن نے کہا اے اللہ تیری قدرت جانور تک آپ سے سہراب ہوں پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانِ اہلِ بیعت استاذِ زمن نے کہا کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہارے لٹ رہا ہے کاروانِ اہلِ بیعت یہ سرکارِ اہلِ بیعت اطہار ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا قافلہ ہے جو جنابی والا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ساتھ مہرم الحرام ساتھ کو ہمارے آبا و اجداد گھر خاندان کی لوگ اسی لیے سبیل کی نیاز لگاتے ہیں کیونکہ ساتھ مہرم الحرام کو امامِ پاک پر پانی بند کر دیا گیا تھا اور بائیس ہزار کلشکرِ جرار تھانٹھے مارتا ہوا ان کے جانور ان کتوں کے اونٹ پانی پی رہے ہیں ان کے گھوڑے پانی پی رہے ہیں مگر جنابِ والا امامِ حسین کو اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے یہ اسلام کی دردناک داستان ہے ہاں ہاں اسی لیے جنابِ والا سرکارِ نظمی مارے روی نے ایک شیر ایک کلام لکھا تھا حسینِ حسین کے نامِ پاک پر یہ نوری جلسہ جو سج گیا ہے یہ نورِ احمد کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے اس کلام میں انہوں نے ایک شیر لکھا تھا اور اس کا مصرہ تھا وہ جس کا کوسر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے جس کے خاندان میں جس کے مقدر میں کوسر کا اجارہ ہے لوگوں نے جو ہے وہ کتابوں میں لکھا کہ میدانِ قیامت میں جو کوسر باتنے والے ہوں گے وہ مولا علی ہوں گے اور مولا علی کرماللہ وجہل کریم کے ساتھ حسنین کریمین طیبین طاہرین امامین کریمین ہوں گے اور وہ کوسر کا جام لوگوں کو بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے جو خود صاحب کوسر ہے جو خود کوسر کا جام پلانے والے لوگ ہیں اللہ اکبر قبیرہ انہی پر پانی بند کر دیا گیا انہی پر پانی بند کر دیا گیا برادرانِ ملتِ اسلامیہ آج لوگ اشورہ کا روزہ تک نہیں رکھتے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں مقتلع ہوتے ہیں مگر میں آپ سے ارس کرنا چاہوں گا اگر امام پاک کی قربانیوں کو سمجھنا ہے تو روزہ رکھے ایک دن آپ بھوکے ہوتے ہیں تو شام تک حالہ ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ جہاں تین دن سے پانی نہیں ملا ہوگا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا تمہیں شیر پڑھ رہا تھا نظمی مارے روی کا نبی قبول لادلہ نواسا کھڑا ہے میدہ میں بھوکا پیاسا وہ جس کا کوسر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے وہ جس کا کوسر پہ ہے اجارہ اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے اللہ اکبر قبیرہ یزیدیوں کو پرے ہٹاتے فرات پر وہ امام آئے مگر وہ پانی پیئے تو کیسے مگر وہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے یزیدیوں نے سوچا کہ امام پاک مجبور ہو کر یزید ناپاک کی بیعت کو قبول کر لیں گے مگر جناب والا ان کو کیا معلوم تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بل پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے پاور نہیں دکھایا ورنہ جناب والا غریب نواز سرکار نے دنیا کو دکھایا کہ پورا انہ ساغر کاسے میں لانے کے لیے مہین الدین حسن کو دریہ تک بھی جانا نہیں پڑتا بلکہ اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور انہ ساغر سے کہہ دو مہین الدین نے بولایا ہے تو وہ سارا پانی ایک پیالے کے اندر آ جاتا ہے جب صدیوں بعد غریب نواز امام حسین کی اولاد سے ہیں جب صدیوں بعد حسین پاک کی اولاد میں اتنا پاور ہے کہ وہ پورا ساغر بلانے کے لیے خود نہیں جاتا مرید کو کہتا ہے وہ آتا ہے وہ ہی لے آتا ہے پورا ساغر ایک پیالے کے اندر تو حضرت امام پاک کے مولا علی ازغر اگر تڑپ کے جو ہے وہ رب کے دربار میں عرض کر دیتے تو پھر جناب والا اللہ رب العزت میرا ایمان و عشق کہتا ہے کہ خیمہ اتہر ہی میں ایک نئی فراد بلکہ نیا زمزم نکل آتا ہاں اس لیے کہ امام پاک کے مقام امام پاک کا مقام اتنا بلندو بالا ہے کسی عاشق نے کہا نا ایڈیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اس غر کربلا تیرے سمحالے نہ سملتا پانی بے رہا امام پاک نے جو ہے وہ یہ پیاس کی شدت میں رہ کر بھی دین کی حفاظت کی باتیں کی اور جب آخری شب آئی جو کل کی شب ہے نوی شب جس کی صوبہ میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی آگے بڑھتا ہوں جس کی صوبہ میں جنگ ہونی ہے امام پاک نے خطاب فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہا یہ لوگ میری بیعت کے طالب ہیں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں میں حسین ابن علی تمہیں اجازت دیتا ہوں تم سب اپنے اپنے گھروں کو لوڑ جاؤ اور میں تم کو وفادار تسلیم کرتا ہوں کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا استفارش کرواؤں گا میں مکمل اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ لوگوں نے کہا امام پاک ہم آپ کے قدموں سے دور نہیں ہو سکتے ہم زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے مر جائیں گے تو ہمارے جسم بھی آپ کے قدموں میں رہیں گے یہ ان وفاداروں نے یہ جملہ کہا رسول محتشم علیہ السلام کے دیوانوں ان کی داستان میں انشاءاللہ سناؤں گا اگر رب توفیق دے گا تو میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں حضرت امام پاک نے حضرت شہربانوں سے کہا جو ایران کی شہزادی تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو جناب والا وہ باندی بنائی گئیں جب وہ شہزادی تھی تفصیل میں نہیں جا کے تیزی سے حضرت کر دوں آخر کار حضرت امام حسین کو وہ عطا کی گئیں اور امام حسین نے ان سے نکاح فرمایا حضرت شہربانوں حضرت امام پاک نے کہا اے میری پاک باز بیوی تم رانی ہو تم شہزادی ہو ایران کی تم نے ساری زندگی اپنی عیش و عشرت میں گزاری ہے آج پیاسا بھوکا میری وجہ سے یہ ماحول ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اے میری باوفا بیوی لوگ آپ کی وفاداری کو سلام کہیں گے لوگ جب جب بھی وفادار بیوی کا نام لکھیں گے تو سرے فہرست لکھے جانے والے ناموں میں ایک نام شہربانوں کا بھی ہوگا آپ شہزادی ہونے کے باوجود بھی آپ نے سب کچھ میرے ساتھ گوارہ کیا ہے اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ چلی جائیں اور جانے کے بعد جس سے چاہیں نکاح فرمالیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ حضرت شہربانوں نے کہا ایران کی شہزادی بننے سے سیدہ کے گھر کی کنیز بننا بڑا اچھا ہے حسین اے میرے سر کے تاج میرے آقا میں اپنی زندگی یہی آپ کے سامنے قربان کرنے کو تیار ہوں مگر میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی برادرانے ملت اسلامیہ پھر رات کو بہت ساری باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتوں کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کسی نے دیکھا کہ جناب والا کوئی خاتون جو ہے میدان کا معاینہ کر رہی ہے کسی نے دیکھا کہ کوئی کنکریہ چن رہا ہے کسی نے خواب میں کچھ دیکھا کسی نے کچھ دیکھا مگر میں تفصیل میں نہیں جا کر حضرت امام پاک کی وہ رات کیسے گزری ہوگی کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ چھپن سالہ زندگی وہ بچپنے میں حضور علیہ السلام کا کندے پر رکھے مدینے میں گھومانا وہ حضور کا حسین کے لیے سجدوں کو لمبا کر دینا وہ کبھی ابو بکر صدیق کا کبھی کسی اور کا اپنے کندے پر اٹھا کر گھومانا وہ امام پاک کو یاد آ رہا ہوگا نانا جان کی وسیعتیں اور نصیحتیں یاد آ رہی ہوں گی لوگوں نے سرکار مولا علی کے ساتھ کیا کیا مسئیبتیں لوگوں نے حضرت مولا علی پر ڈھائی وہ باتیں امام پاک کو یاد آ رہی ہوں گی حضرت امام حسن کا کلیجہ کس طریقے سے کٹ گیا تھا وہ ساری باتیں اور ان کی نصیحتیں امام پاک کو یاد آ رہی ہوں گی زندگی کی آخری رات ہے جانتے ہیں صبح میں چلا جاؤں گا کبھی سوچتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد خیمہ والوں کا کیا حال ہوگا کبھی سوچتے ہیں کہ علی ازغر کا نام بھی تو زیبہ ہو جانے والوں کی فہرست میں ہے اس قربانی کو میں کیسے پیش کروں گا کبھی سوچتے ہیں کہ میرا عابد تو بیمار ہے اس کا کیا ہوگا کبھی سوچتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد حضرت زینب پاک حضرت زینب میری بہن کا خیال کون رکھے گا کبھی سوچتے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد خیمہ کھالی ہو جانے کے بعد خیمہ کیسا لگے گا کبھی سوچتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کی ان لوگوں کی ان لوگوں کی کیفیت ان لوگوں کی حالت کیسی ہوگی جب ان کا قافلہ سالہاری چلا جائے چلا گیا ہوگا برادران ملت اسلامیہ نجانے کیسے وہ شب حضرت زینب کبرہ کی گزری حضرت امام حسین پاک کی گزری باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں مگر برادران ملت اسلامیہ آپ دیکھیں کہ کم و بیش ڈیڑھ گھنٹے کا بیان ہو گیا اس لیے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ جدید تحقیق کے نام پر اگر لوگ کچھ ادھر ادھر کی باتیں پیش کریں آپ پلٹ کر یہ کہا کیجئے کہ حسین پاک کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں لئی جا سکتی اور حسین پاک کا جو مقام بارگاہ رب کعبہ میں ہے اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں ہے اس مقام کا کوئی بھی مثال اس مقام کی کوئی بھی مثال اس روح زمین پر موجود نہیں ہے ہم سے کل قیامت کے میدان میں حب حسین کے تعلق سے سوال ہوگا کچھ بول لیں اور کچھ لکھنے اور کسی میٹر میں پڑھنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ میدان محشر میں حضور کے سامنے جانا ہے اور جنتی لوگوں کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہیں اگر یہاں کچھ کمی رہی اور کچھ بھی گستاخی کا تصور بھی نعوذ باللہ آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جنتی ہوتے ہوتے ہمیں جانم کی دہلیس تک جانا پڑے العیاس باللہ اسی لیے حب اہلِ بیعت کا دیا اپنے دل میں رکھیے اور خاص گزارش دس محرم الحرام کا اور نو کا کل پرسوں کا یا پرسوں اور نرسوں کا روزہ ضرور سے ضرور رکھیں حضور علیہ السلام تو تسلیم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے امام حسین کے نام پر سبیل لوگوں کو پلائیں سرکار امام حسین کے نام پر کھچڑا بنائیں جس کو حلیم دلیم کہا جاتا ہے کھچڑا بنائیں اور کھچڑا بنا کر جو ہے وہ سرکار امام ارش مقام کے نام کی نیاز لگائیں غریبوں کو کھلائیں اور آشورہ کے جو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں ان تمام نمازوں کو روزوں کو جو ہے وہ ادا کریں حضور علیہ السلام کی شریعت میں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ یہ محرم الحرام کے آشورہ کا سب سے افضل روزہ آشورہ کا روزہ ہے مسلم شریف میں حدیث ہے بہت ساری جو ہے وہ نوافل ہیں آپ جو ہے وہ نوافل بھی ادا کریں آشورہ کی دعا پڑھیں اور بالخصوص امام پاک کی قربانیوں کو یاد رکھے کم سے کم اتنا ضرور کریں کم سے کم کہ نمازوں کی پابندی کریں حسین پاک کا یہی مشن ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت عام ہو آپ حضور کی سنتوں کو پامال ہونے سے بچائیں رات کی تاریکیوں میں ایاشیوں سے بچیں اپنی نگاہوں کو باحیہ بنائیں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنائیں اپنے دل کو صاف کریں تاکہ جس حسین کا منام لیتے ہیں کبھی آنکھوں سے یا کبھی دل سے اس حسین کی زیارت بھی ہم کر لیں لیکن یہ تب ہوگا جب دل صاف ہوگا آنکھیں صاف ہوں گی ہمارا ذہن صاف ہوگا اور ہم ہر قسم کی غلط روش سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام تو تسلیم کی امت کی خبر گیری کریں گے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محبت اہلِ بیت عشق اہلِ بیت رسالت عطا فرمائے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تَعْلَى رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبِ لِي وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت مبارک ایام ہیں بالخصوص دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ